السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشہدو اللہ الہی اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ سلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى صحابہ ومن احتداء بیدی وستن بسنتہی علیہ ودین و بعد قبل احترام ماں اور بہنوں معزد ساتھیوں دوستوں بزرگوں بڑے گناہوں کی پہشان اور لگاتا ہمارے گفتگو چل رہی تھی بیش میں مسروفیات کی بنا پر کچھ ہفتے کے لیے اس موضوع پر درس نہیں ہوا تھا آج بڑے گناہوں ہی سے متعلق ہمارا موضوع ہے اس سے پہلے تیرہ پہشان یا تیرہ علامتیں یا تیرہ نشانیاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں جن سے ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے آج ہمیں چودہویں علامت پڑھیں گے اور آج جس علامت کا ذکر کیا جائے گا بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق بندوں کی حقوق سے ہے وہ بڑا گناہ کہلاتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں بندوں کی حقوق ادا نہ کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود نہ معاف کر دے دنیا کے اندر خود آپ اس سے حلال نہ ہو جائیں یا اس کے حق کو واپس نہ کر دیں اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا آپ کے درمیان یا ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے شرک کو چھوڑ کر کے باقی سارے گناہوں کو اللہ رب العمین چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے اگر انسان نے توبہ کر لیا ہے تو سارے گناہوں کو حقوق العباد کے سوا سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ حقوق العباد جب تک واپس نہ کر دیا جائیں یا دنیا کے اندر معاف نہ کروا لیا جائیں اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا ہے اس لئے توبہ کی جو شرطیں ہیں وہ انسان اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہے اس کی جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان گناہ کو فوراں چھوڑ دے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو اس پر ندامت ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عزم کرے کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا اور اگر ہو جائے تو فوراں توبہ کرے اس گناہ کو فوراں چھوڑ دے یہ بندے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہیں ان کے لئے شرطیں پائی جاتی ہیں ایسے انسان مخلص ہو یہ بھی شرط ہے اس کے تعلق سے لیکن اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ایک چوتھی شرط بھی ہے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دنیا ہی میں انسان اس سے غلو خلاصی کر لے یا اس کے حق کو لوٹا دے یا دنیا ہی میں اس سے معاف کروالے اگر نہیں معاف کروائے گا تو قیامت کے دن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا قیامت کے دن بندہ حاضر ہوگا تو اگر کسی پر اس نے ظلم کیا ہوگا یا بندوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں گے تو ایسے صورت میں اس آدمی کی نیکیاں جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کو دے دی جائیں گے اور اگر نیکیاں برابر ہو گئی اور اس کے پاس جتنا ظلم کیا تھا اس ظلم کی تلافی ہو گئی اس کی نیکیوں کو دینے کے بعد اور اس کے پاس اس کے باوجود اتنی نیکیاں بچ گئی کہ وہ جنت کا حق دار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا لیکن اگر نیکیاں اس کی کم پڑ گئیں ایسے صورت میں جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس آدمی کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا پھر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بندوں کا حق کتنا اہم ہے چونکہ یہ بندوں سے متعلق ہے اس لئے جب تک بندہ یا صاحب حق معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہو سکتا اور جو بندے کے حقوق ہیں ان کی تین شکلیں یا تین امور کے اندر ہوتے ہیں پہلی چیز کیا ہے انسان کا نفس یعنی اس کی جان اور نفس کے اندر ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے اس کا اس کے تعلق سے دکاب کرنا یہ کیا ہے یہ حق تلفی ہے اور اس پر ظلم کرنا ہے جیسے کسی کو تھپڑ مارنا لازموسہ مارنا کسی کو یہاں تک کی قطل کرنا اسے ضخم دینا یہ ساری چیزیں نفس کے اندر آتی ہیں اور دوسری چیز کیا ہے مال مال کا مطلب یہ ہے کہ جو نفقہ آدمی کے اوپر واجب ہے دینا اگر وہ نہ دے تو گویا کیل وہ بندوں کا حق کھاتا ہے جیسے بیوی کا نفقہ شہر کی اوپر واجب ہوتا ہے یا آلو اولاد کا نفقہ ہے ماباب کا نفقہ اور خرچ ہے یہ واجب ہوتا ہے اگر انسان اسے نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا گویا کیوں بندوں کے حق میں اس نے کوتاہی کی ایسے ہی دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالنا چوری کرنا ڈکیتی کرنا رشوت لینا یہ ساری چیزیں مال کے ذمہ میں آتی ہیں کام کروا کر کے تنخواہ نہ دینا کسی کی جائداد حرب کر لینا وراست نہ دینا ہمارے یہاں بچیوں کو لوگ وراست نہیں دیتے یہ حقوق العباد ہے میرے بھائیو اور یہ بچی کا حق کھانا ہے اور یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کی بچی نہیں معاف کر دے گی لہذا یہ مال سے متعلق حقوق العباد کے اندر آتا ہے کسی سے قرض لے لیا قرضو آپس نہیں کیا یا تجارت کسی کے ساتھ شروع کیا اس کے اندر دھوکہ دے دیا یعنی ہر وہ گناہ ہر وہ چیزیں جس کا تعلق مال سے ہے اس میں ادا نہ کرنا یہ کیا ہے یہ دوسری چیز ہے جس کے اندر بندوں کی ہر تلفی ہوتی ہے تیسری چیز کیا ہے آدمی کی عزت اور اس میں ہر وہ گناہ شامل ہے جس سے شریعت کے اندر بنا کر دیا گیا ہے جیسے کسی غیبت کرنا یا کسی گوگالی دینا کسی پر الزام لگانا تحمد لگانا یا اس طریقے سے اس پر زیادتی کرنا یہ کیا ہے یہ عز اور اس کی عزت کے اندر سارے چیزیں آتی ہیں اور ان تینوں چیزوں کی دلیل اللہ کی حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے روایت ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام ہے خون یہ نفس ہو گیا اور اس کا مال حرام ہے اور اس کی عزت حرام ہے یعنی اس کی عزت کرنا اس کے مال کی حفاظت کرنا اس کے جان کی حفاظ کرنا ایک دوسرے کے اوپر ضروری ہے عیش اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جب خطبہ دیا تو آپ نے کیا فرمایا اِنَّ دِمَاعَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ قَحُرْمَتَ يَوْمِكُمْ حَادَا تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسے یہ حرمت والا مہینہ ہے حرمت والا یہ دن ہے اور حرمت والا یہ شہر ہے تینوں حرمتیں جمع ہو گئی تین حرمتیں جمع ہو گئی تھی تو آپ نے فرمایا نہیں اس کی سنگینی اور ایک دوسرے کی عزت اور مال اور اس کے خون کی حفاظت کتنا ضروری ہے دیر اسلام کے اندر آپ نے مثال دے کر کے تشبیح دے کر کے لوگوں کو سمجھایا تو حقوق العباد ادا نہ کرنا میرے بھائیوں بہت بڑا گناہ ہے انسان موحد ہے اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا زندگی بھر لیکن اگر اس نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو ایسی صورت میں اگر گناہ زیادہ ہو جائیں گے ظلم زیادہ ہو جائے گا اگر اس نے دنیا کے اندر معاف کروا لیا اور آدمی نے اپنی طرف سے رضا مندی کے ساتھ شرح صدر کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کہ اس نے اور زور دبادستی کے معاف کر دیا تو یہ معاف ہو جائے گا لیکن آخرت میں جانے کے بعد وہاں جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا ایسی صورت میں جس نے زندگی بھر نیکیاں کیوں ہوں گی اس آدمی کی ساری نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی اگر وہ نیکیاں برابر ہو گئی ظلم کے تو ایسی صورت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل ہو گئی تو جس نے ظلم کیا تھا بندوں کے حقوق ادا نہیں کیا تھے وہ جنت کا حردار ہو جائے گا لیکن اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور جس نے جتنا اس نے گناہ کیا تھا ظلم کیا تھا بندوں پر اور بندوں کا حق کھایا تھا برابر سرابر نہیں ہوا تو اس آدمی کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا انسان نے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کیوں گی گویا کہ اس نے نیکی ہی نہیں کی وہ ساری اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور دوسرے آدمی کو دے دی جائیں گی میرے بھائیوں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندوں کے حقوق کتنے زیادہ اہم ہیں توحید ہے آپ کے پاس آپ کے پاس شرک نہیں بدات و خرافات نہیں پکے اور سچے موحد ہیں لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیے اگر آپ کی نیکیاں کم ہو گئیں تو توحید آپ کے کام نہیں آئے گی آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا جتنا اللہ نے مقدر کیا ہوگا ان ظلموں کی صدا جو آپ نے دوسروں پر یہ ہم نے کیا ہے تو جب تک اس کی صدا نہیں مل جائے گی اس وقت تک موحد بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اس کی توحید اسے جنت میں لے کر کے آئے گی آخر میں لیکن اول وحلامی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر دنیا کے اندر اس نے تلافی نہیں کی معافی نہیں اور اس کے حقوق ادا نہیں کر دیئے واپس نہیں کر دیئے یا آخرت کے اندر نیکیاں اگر برابر سرابر ہو گئی تو ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی رہا تو جنت کے اندر انسان جا سکتا ہے لیکن اگر نیکیاں کم پڑ گئیں ہماری تو اس آدمی کے گناہوں کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا اور توحید ہمارے پاس آئے گی تو کام لیکن جہنم میں جانے کے بعد اتنی صدا مل جانے کے بعد جو صدا اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے لئے مقرر کر رکھی ہے لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنہ چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے اور بندوں کے حقوق کتنے اہم ہیں اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے انسان زندگی بھر عمل کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا توبہ سے آپ کا شرک ماف ہو جائے گا دیگر گناہ ماف ہو جائیں گے لیکن توبہ سے حقوق کھل عباد ماف نہیں ہوں گے جب تک آپ بندوں کا حق واپس نہیں کریں گے یا دنیا کے اندر ان سے ماف نہیں کروا لیں گے اللہ اپنا حق ماف کرے گا دوسروں کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کے حقو ماف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور احساس لے گا ضرور صدا دے گا اور اس طریقے سے اللہ اکرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں اس کے تعلق سے چند حدیثیں پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں جو کسی مسلمان آدمی کا کسی شخص کا اپنے قسم سے اس کا حق کھاتا ہے اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے اگر اس نے شرک کیا ہے تو ہمیشہ جہنم اس پر حرام ہو جائے گی لیکن اگر موحد ہے تو ہمیشہ کیلئے جنت حرام نہیں ہوگی آخر میں اللہ تعالیٰ اسے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا اور یہ تحریم ہمیشہ کیلئے نہیں بلکہ یہ وقتی یا کچھ عرصے کے لئے جتنا سزا اللہ نے مقرر کیا ہوگا اتنی سزا پانے کے بعد جنت کے اندر آئے گا اگر وہ موحد ہے اور اس نے شرک نہیں کیا اور اگر شرک کیا توبے کے ساتھ مرا توبے کا جو وقت ہے اس سے پہلے اس نے کیا تو اسے شورت میں وہ ضرور جہانم سے نکالا جائے گا ہمیشہ ہمیں جہانم کے اندر نہیں رہے گا پھر ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ پھر ایک آدمی نے کہا کہ اگر معمولی چیز ہو توبھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا کہ اگر پیلو ہے تو بھی پیلو یا کائنی جو مشواق کی جاتی ہے اگر اس کی پیلو مشواق ہے تو بھی اگر اس کے برابر اس نے کسی کھا لیا اور ظلم کیا ہے تو اس کے اتنا بھی اگر کیا ہے تو بھی جہانم کے اندر نہیں جائے گا پہلے جہانم کے اندر جائے گا اگر وہ مواحد ہے تو یہ مسلم کے روایت ہے ایسای بخانی کے اندر روایت ابو حرارہ عزی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مرمیہ اگر کسی بھائی پر کسی نے کچھ ظلم کیا ہے اس کی عزت سے مطالب کیا کسی بھی چیز سے مطالب تو وہ دنیا ہی کے اندر آج حلال ہو جائے اس دن آنے سے پہلے جس دن نہ دینار ہوگا اور نہ ہی درہم ہوگا اگر اس کے پاس میں ایک عمال ہوں گے اس نے اس دن ظلم کیا ہوگا اسی کے بقدر اس سے لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس میں کیا نہیں ہوں گی تو اس ساتھی جو جس پر سے ظلم کیا ہے اس کے گناہوں کو لے لیا جائے گا اور اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر آتا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس طریقے سے ایک دوسری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کیا آتی ہے کہ آپ نے پوشا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے فقیر اور محتاج کون ہے لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے مفلس ہوا ہے جس کے پاس درہم نہیں معلومتہ نہیں جائداد نہیں تو معلوم نے فرمایا میری امت کے اندر مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا بے سلات و سیام و ذکاة سلات بھی اس کے پاس ہوگی روزے بھی ہوں گے ذکاة بھی ہوگی و یا تی قد شتمہادا اور اس نے کسی گالی دی ہوگی و قد فہادا کسی کو اس پر اس نے تحمد لگائی ہوگی و اکلمالہادا اور کسی کے مال کو کھایا ہوگا و صفقہ دمہادا اور کسی کے خون کو بہایا ہوگا و ضربہادا اور کسی کو اس نے مارا ہوگا فیوتا حادا من حسناتی ان لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی و حادا من حسناتی اور اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی یعنی جس پر اس نے ظلم کیا ہے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی فین فنیت حسناتو اگر اس کی نیکیاں ختم ہوگئی قبل آئی اقداما علیہ اس پر جو کچھ ہے اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے اخذ من خطایاہم ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے فطرحت علیہ اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا ثم ترحہ فی النار پھر سے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا اللہ المستعان استغفراللہ آپ ذرا دیکھیں ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنا لوگوں پر ظلم کرتے ہیں کتنا لوگوں کا مال کھاتے ہیں کتنا لوگوں کا مال حلب کر جاتے ہیں کتنے لوگ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ نہیں دیتے اور کتنے لوگوں کو ہم ستاتے ہیں کتنے لوگوں کا مال کھا کر کے ہم نے ان کو حق نہیں دیا مال کھا لیا زمین نہیں دیا زمین کو ہڑپ لیا جائداد ہڑپ لی اور ناجائز اور غلط کیسوں کے اندر اسے فساد دیا وعدہ کیا کہ ہم آپ سے پیسہ لے کر کہ آپ کو زمین دیں گے دکان دیں گے گھر دیں گے مکان دیں گے کچھ نہیں دیا دنیا سے چلا گیا پورا پیسہ کھا کر کے دنیا سے چلا گیا میرے بھائیوں کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا تیامت کے دنے ساری چیز انسان کی نیکیاں کام نہیں آئیں گی نیکیاں ختم ہو جائیں گے انسان کی جتنا زیادہ اسے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا لوگوں کا مال کھایا ہوگا لوگوں کی حیثتوں سے کھڑوال کیا ہوگا ان لوگوں کو ان کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر میرے بھائیوں اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور دیگر لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈال دیا جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندوں کے حقوق دین اسلام کے اندر کتنے اہم ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا ایک سینگ دار بکری نے اگر دنیا کے اندر ایسی بکری کو جس کے پاس سینگ نہیں ہوگی اسے مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے بھی حق دے گا اور اسے سینگ دے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا حالانکہ جانوروں کو اور اس حریکے سے بکریوں کو مٹی کی شکل دے دی جائے گی لیکن اس کے باوجود ہی اللہ تعالی کی نظر میں سارے برابر ہیں لہذا یعنی اس نائیے سے حقوق کے لحاظ سے لہذا اللہ تعالی بکریوں کو بھی انصاف دلاے گا اور ہم ذرا سوچیں کہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے آج ہمارا حال کیا ہے ہم کتنا لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور ہم سانس تک نہیں لیتے اور ہم بڑے ناظر کرتے ہیں اپنے توحید پر کہ موہد ہیں جنت کے اندر جائیں گے ضرور جائیں گے جنت کے اندر لیکن میرے بھائیوں اگر کسی کے پاس یہ غرور اور غمند ہوگا تو ہو سکتا کہ اللہ تعالی اس کی ساری نیکیوں کو بھی برباد کر دیں نیکی غرور غمند سے جنت نہیں ملے گی جنت ملے گی آپ کو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم اور اس کی رحمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت نہیں ہوگی تو میں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو موہد ہیں اگرچہ ہم نے گناہ کیا اور ہم اگرچہ ہم لوگوں پر کا حق کھاتے ہیں لوگوں کی زمینوں اور جائدادوں پر قبضے کرتے ہیں اور چند پیسے لے کر کے قتل کرتے ہیں لوگوں کا اور جھوٹے مقدمات میں فساتے ہیں اور پیسے لے کر کے گواہیاں جھوٹی دیتے ہیں لیکن ہم تو موہد ہیں ایک نہ ایک جن ضرور جنت کے اندر جائیں گے اگر یہ غرور اور تعلی رہے گی تو اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم کو جنت میں بھی داخل نہ کریں ایسے غرور رکھنے والوں کو ایسے غمن رکھنے والوں کو ممکن ہے کیونکہ جنت غمن سے نہیں ملے گی جنت متوازعین کے لیے جو خاکسار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کو بنا کر کے رکھا ہے اہل ایمان کے لیے مالداروں کے لیے بھی جنت ہے لیکن جو اللہ رب العامر کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو کہیں غرور اور غمن انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے نہ چلا جائے اللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے اور آپ کہتے ہیں جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی ہم بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے اور ہم بباگے دوال کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں یقینا موحد ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو توحید خالص پر رکھے اللہ سب کو شرکی سے محفوظ رکھے لیکن میرے بھائیوں جس رب نے ہمیں توحید کی فضیرت اور رحمیت بتائی ہے اسی رب نے ہمیں بندوں کی حقوق بھی بتائے ہیں کہ بندوں کا حق شریعت کے اندر کتنا اہم ہے دین اسلام کے اندر لہذا ہمیں بندوں کی حقوق ادا کرنا چاہیے بندوں کی حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں کہ نہیں معاف ہوگا ایک روایت کے اندر آتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک دی طرح کے تین قسم کے دیوان یا تین قسم کے دفتر یا گناہ ہوتے ہیں ایک دیوان تو ایسا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور ایک دیوان اور دفتر ایسا ہوگا جس کو اللہ حربانین نہیں چھوڑے گا اور ایک دیوان ایسا ہوگا کہ اللہ حربانین سے معاف نہیں کرے گا رہا وہ دفتر رہے وہ گناہ جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہست عاشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے سلح فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ میں جہنم کے در رہے گا رہا وہ دیمان یا وہ گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ کے نظر میں اس کی کوئی زیادہ امیت نہیں ہوگی تو آدمی کا کیا ہے اپنے اوپر ظلم کرنا اپنے اور رب کے درمیان جو گناہ ہے ان گناہوں کو کرنا جیسے روضہ چھوڑ دینا نماز چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ توہید خالص اس کے پاس ہے اور اس نے شرک نہیں کیا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا یا کفر نہیں ہے یعنی اتنا بڑا کفر نہیں کہ انسان ہمیشہ ہمیں دین اسلام سے نکل جائے کفر عملی ہے یہ کفر عملی ہے اور یہ کفر اعتقادی نہیں ہے ہاں انسان اگر عقیدہ رکھے کہ نماز اسلام کے اندر نہیں ہے نماز کی فرضیت کا انکار کر دے یہ دین کی کسی بھی بنیادی بات کا تو الگ مسئلہ ہے لیکن اگر صحیح عمل اس کے پاس نہیں ہے نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور رکنیت کو سمجھتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے مشیط کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے چاہے معاف نہ کرے پھر فرماتے ہیں رہا ہوا دفتر وہ گناہ جن کو اللہ حرب الانمین کچھ بھی جن میں سے نہیں چھوڑے گا بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا لا محال یقینی طور پر قصاص لیا جائے گا ہوگا قصاص بکری کے ساتھ اللہ حرب الانمین قصاص کرے گا جس نے سینگ دار بقری ہوگی اور کسی بغیر سینگ والی بقری کو ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قصاص کے طور پر اس کو مارنے کا حکم دے گا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما ایک قصاص ضرور ہوگا کیونکہ بندوں کا حب یہ آپس میں جو ظلم ہے یہ بند اگر معاف کریں گے معاف ہوگا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اللہ بندوں کے حقوق کے تعلق میں دخونداز نہیں کرے گا اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے شرک کو چھول کر کے نماز روزہ میں قطاعی معاف ہو سکتی ہے لیکن یہ اور دیگر گناہوں کے اندر معاف ہو سکتی لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں قطاعی اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کیونکہ بندے کا حق ہے اور جس کا حق ہے جب وہ معاف کرے گا تم معاف ہوگا ونہ نہیں معاف ہوگا یہ حدیث میں نے بھائیوں مسجد احمد کی ہے اور امام شاکر احمد شاکر رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اگرچہ امام البانی رحمت اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن یہ معنی کے لحاظ سے صحیح ہے اگرچہ سنت کے لحاظ سے حدیث ضعیف لیکن معنی اس کا صحیح ہے تو بتانا یہ بخصد میرے بھائیوں کہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے یہ بڑا گناہ ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ بندوں کے حقوق ادا کریں بسواق کے برابر بھی اگر ہم نے کسی کا حق لے لیا ہے چند روپیے پیسے ہم نے لے لیا ہے میرے بھائیوں تو جب تک معاف نہیں کرے گا وہ آدمی اس وقت تک معاف نہیں کرو گا آپ پیسے اور روپیے کی طرف نہ دائیے کہ چند پیسے اور چند سکھے نہیں یہ مسئلہ ہے بندوں کے حقوق کا یہ مسئلہ ہے بندوں کی بندوں کے حقوق اور بندوں پر ظلم کا مسئلہ ہے لہذا ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے معمولی ظلم کیا چند پیسہ کھا لیا اور چند روپیے کھا لیا تو کیا ہو گیا نہیں معمولی مسواق کے برابر بھی پیلو ایک مسواق یہاں سعودی عرب کے اندر عراق پیلو جو مسواق کرتے ہیں اگر اس کے برابر بھی کسی نے ظلم کیا ہوگا تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیامت کے دن باقیدہ سزا دلائے گا معاف نہیں ہوگا جب تک کی بندہ معاف نہیں کرے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ سجرے توبہ کرے اور جن کا ہم نے ہن خوایا ہے دنیا ہی کے اندر انہیں واپس کر دیں یا ان سے معاف کروا لیں ان سے معاف کروا لیں یا دنیا کے اندر ان کا حق واپس کر دیں امام سفیان سوری بہت بڑے امام بہت نیک متقی پریزگار محدث اور فقی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالی سے تمہاری ملاقات ہوئے سال میں کہ تم نے ستر گناہ کر رکھا ہے اور وہ گناہ جس کا تعلق تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے تو یہ تمہارے اوپر آسان ہے کہ تم اللہ تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ تم نے صرف ایک گناہ کیا ہے جو تمہارے اور بندوں کے درمیان کا گناہ اللہ سے مطالق ہمارے اور اللہ کے درمیان کے جو گناہ ہیں ستر گناہ لے کر کے اللہ کے اندر بار میں جائیں یہ آسان ہے ایک گناہ سے جو ہم نے کسی بندے پر ظلم کیا ہے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لہذا میرے بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق کتنے اہم ہیں آج لوگ بندوں کا حق ادا نہیں کرتے ایک عام سی بات ہو گئی ہے زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا لوگوں کا مال کھا لینا لوگوں کا مال نہ دینا لوگوں کی تنخائیں نہ دینا اور اس حریکے سے لوگوں سے قرد لے کر کے قرد واپس نہ کرنا اور نہ جانے کیا کیا نہ حق طور پر لوگوں کا مال کھانا آج کتنا ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں حقوق علیباز سے متعلق ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی سنگینی کو اس کی خطرناکی کو سمجھیں ایک دنہی سے آنے والا ہے جب دروازہ بند ہو جائے گا نیکیوں کا جہاں انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا وہاں ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی ہم نے زدگی پر محنت کیا تحجد پڑھا رات کی تاریخی میں سردی میں ہم نے جو ہے وضو کیے غصن کیے اور اس حریکے سے گرمی کی شدت کو ہم نے برداشت کیا نیکیاں ہم نے کیا ہم نے ہمارے اور اللہ کے درمیان جو نیکیاں ہیں ساری محنت ہماری رائے گا ساری محنت ہماری برباد ہو جائے گی گویا کہ ہم نے محنت ہی نہیں کیا گویا کہ ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی گویا کہ ہم نے کوئی نیکی ہی نہیں کی ہماری ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی اس وقت میرے بھائیوں جب انسان ایک نیکی کا محتاج ہوگا ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا ایک ایک بچہ جو انتحان میں بیٹھتا ہے ایک ایک نمبر کا محتاج ہوتا ہے اگر اس کے نمبر دوسروں کو دے دی جائیں آپ سوچئے اس کو کتنا قرآن گزرے گا اس کو کتنی تکلیف ہوگی تو میرے بھائیو ہم اللہ تعالی سے جرے اللہ تعالی کا خوف کھائیں اور بندوں کے حقوق اہمیت کو سمجھیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں اگر ہم سے گلتی ہوئی اور ہم نے کسی ایک حق کھایا دنیا کے اندر کب نسکے کہ ہمیں موت آ جائے کوئی دنیا ہمیشہ نہیں رہے گا ایک دن سب کو مرنا ہے کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا موت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر حلال ہو جائیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اس لیے کیسے ان کا حق ادا کر دیں ورنہ ہم جائے داد اور دولت جو چھوڑ کر کے جائیں گے اپنے ورسہ کے لیے میرے بھائیو اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا اور ہم نے ظلم کیا بندوں پر اپنے بچوں کے لیے اپنے وارسین کے لیے لیکن اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا کتنا بڑا ہمارے لمحے فکریہ ہے کہ جس مال کے لیے جو مال ہم سن کر کے جائیں گے اپنی اولاد کے لیے اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا اگر ہم نے ظلم کیا بندوں کا حق کھا کر کے اپنے پیسہ اور مال کمایا تو میرے بھائیو ایسے مال کمانے سے کیا فائدہ حساب ہمیں دینا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو وارسین ہیں اگر وہ وارس ہوتے ہیں اور انہیں معلوم پڑتا ہے کہ جو ہمارے جن کے مالک میں وارس ہو رہا ہوں اگر انہوں نے کسی کہا قدعہ نہیں کیا اور قرد ادا نہیں کیا یا اور کوئی ظلم کیا تھا تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ ان کی جائداد کو بیچیں اور جائداد کو بیچ کر کے ان لوگوں کا حق ادا کر دے کیونکہ یہ قرد ہے ان کے ذمہیں جب تک قرد ادا نہیں کیا جائے گا روح معلق رہتی ہے شہید کے بارے میں لائکہ صرف ماتے ہیں کہ شہید کے تمام دناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن قرد کو معاف نہیں کرتا اس لئے قرد ہے جو بندوں کا حق وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کی بندوں کے حق کو ادا نہیں کر دیا جائے گا لہذا جو وارسین ہیں وہ اگر انہیں حقیقت میں جن کی وفات ہو گئی ہے ان سے اگر انہیں حقیقت میں محبت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ راست سے پہلے اس مال کو بیچیں جائیدات کو بیچیں اور جن جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں کے حق کو ادا کر دیں تحقیق کرے ثبوت لیں اور جن جن کا حق ہے ان کو ادا کر دیں تاکہ دنیا میں تاکہ جو انسان مر گیا ہے اس کے روح جو ہے آگے جا سکے اور اس طریقے سے اس کے گناہوں کا دفتر کم ہو حلقہ ہو اور نہ اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں وہ قیامت کے دن بندوں کے حقوق کے مجرم ہوں گے ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی لہذا اگر حقیقت میں محبت ہے ہم جس کے مال کے وارث ہو رہے ہیں اگر انہوں نے کسی مربے کوئی ظلم کیا کسی کا مال کھایا تو ہم کو چاہیے کہ مراست لینے سے پہلے ان کے مال کو تخصیر بیچ کر کے لوگوں کا حق پدا کر دیا جائے اس کے بعد مال کو لوگوں کے اندر تخصیر کیا جائے شریعت بھی یہی کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کی حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہماری کوتائیوں کو معاف کرے اور جو ہم ملوث ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کو توفیق دے کہ بندوں کا حق ادا کر سکے آمیر رب العالمین وصل اللہ علیہ ربیانا محمد وعلى آلہی وصحبی اجمائن وجد آکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ